نمشکار دوستو ایک دوست کے گھر گیا پتہ چلا کہ اس کی بارہ سال کی بیٹی ڈینگو سے ایکسپائر ہو گئی بہت دکھ ہوا دیکھا ماں باپ کے سامنے کس طرح سے بچے بیدا ہو جاتے ہیں میرے پڑوسی تھے ایڈیشنل ایس پی بپل کمار پانڈے جی وہ بھی آٹھ سے دس دن کے اندر بخار سے ہی ختم ہو گئے یعنی دوستو دیکھا جائے تو ایک بخار بہت سادرن بیماری نہیں رہی بخار ایک ایسی بیماری بن گئی ہے جو جان لیوا ہو سکتی ہے سب سے بڑا دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو سمجھا سمجھا کے رہ گیا کہ بھائیوں ایلو پیتھی کے اندر بخار کا کوئی بھی ایسا ٹیٹمنٹ نہیں ہے پہلی چیز تو جتنے بخار چلتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ بخار آتا کس وجہ سے ڈینگو ہے ملیریہ ہے یا پھر سوائن فلو ہے سمجھ میں نہیں آتا ڈائیگنوز نہیں کر پاتے ٹائپ پہ کئی بار اس صدیتیاں یہ ہو جاتی ہیں کہ پریٹڈیٹس اگڈم سے ڈاؤن ہونے لگتی ہیں اور آدمی مر جاتا ہے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے بہت ساری پرابلمز آتی ہیں میں یہ سب ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ میں آپ کو اتنی سی بات بتانے والا ہوں کہ جب بھی بخار آتا ہے تو ہمیشہ پلین پیراسیٹا مول لینا چاہیے یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی ملا ہوا کومبینیشن نہیں لینا چاہیے ڈائیکلو فینک کے ساتھ میں ملا ہوا ہو یا کسی بھی ادھر چیز کے ساتھ ملا ہوا ہو اس کو آپ اگر کومبینیشن کے ساتھ لیں گے تو آپ کو کومپلیکیشنز اور بڑھ سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو بات بتانے چاہتا ہوں کہ جب بخار اتانے کے لیے آپ پیراسیٹا مول لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی انٹیوائیٹک لینے کی ضرورت نہیں ہے تین دن تک میں جو بتا رہا ہوں وہ میرا آزمایا ہوا ہے ایک آدمی پہ نہیں میں نے کم سے کم نہیں تو پچاس لوگوں کے اوپر یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا ہے اور یہ ایکسپیرمنٹ میرا ہنڈڈ پرسینٹ ہنڈڈ پرسینٹ ریزلٹ دینے والا رہا ہے لیکن میں بس پریشان اس لیے ہوں میں نے بخار کے اوپر ایک نہیں تین چار ویڈیوز بنا دیا ہیں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں پھر دے رہا ہوں کہ کیسے بنے گا کیا ہوگا کیا کیا چیزیں ملانی ہیں دوانے میں ایک بٹن دوانے میں ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہوتی ہے کیبل آپ کو اپنی فنگر ٹپ سے اس کو فارورڈ کرنا اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا میرے دوستوں لیکن لوگ اس میں بھی سہیوگ نہیں کرتے ہیں بہت دکھ ہوتا بہت تکلیف ہوتی ہے بھائی جب اس طرح کی میں اس ایکٹیوٹیز اس ایکٹیوٹی کے لیے میں ٹائم نکالتا ہوں اپنا میں جو روجگار کرتا ہوں پیسہ کماتا ہوں جس سے میرا گھر پریبار چلتا ہے میرے بچوں کا لائلن پانان ہوتا اس کو بھی چھوڑ کر کے میں اس مہم میں جڑ جاتا ہوں کیونکہ میں جب ہسپیٹل میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں لوگ پڑے ہوئے ہیں بستر بھی نہیں ہیں ان کے پاس بیٹ نہیں ہیں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ڈرپ چل رہی ہیں ان کو بہت دکھ ہوتا ہے پیتلوجی میں لائن لگی ہوئی ہے لمبی لوگ دوستوں میں بہت 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 یہ بات بلکل ویسے ہو رہی ہے جیسے کی اکشہ کمار جب اپنے ایک آئروید سنسطان کے اندر گئے اور انہوں نے اپنے شریر کو پوری طرح سے ایک طرح سے اوور ہائل کر دیا جاتا ہے اس کو پوری طرح سے ایک طرح سے ریفارم کیا جاتا ہے وہاں پہ وہاں پہ رہے ان کو موبائل نہیں دیا گیا ان کو بلکل نیچرل اس کے اندر رکھا گیا تو ان کو آشر ہوا کہ بیدیش سے لوگ آکر کے وہ چیز استعمال کر رہے ہیں ہمارے انڈیا کی اور انڈیا سے اکیلے کون تھے اکشہ کمار وہاں پہ تھے مطلب ہم لوگ بے وکوف ہیں پڑھے لے کے مورغ ہیں اب میں کیا بولوں آپ سے چار انگریزی کے شبد سیکھ گئے تو اپنے آپ کو انگریزوں کے باپ سمجھنے لگے ہیں جب کی حقیقت یہ ہے کہ اوقات کچھ بھی نہیں ہیں اپنی سنسکریتی اپنی اس کو اگر آپ نے آتما ساتھ نہیں کیا تو یہ بخار ہزاروں کی موت تو کری رہا ہے کل سے لاکھوں کی موت ہونے لگے گی اور سرکار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے گی کیونکہ سرکار کا کوئی بھی اس میں سرکار نہیں ہوا سرکار چاہتی ہے کہ جنسک کیا کام ہو کنٹرول ہو بہت اچھی بات ہے بخار سے آزاروں لوگ مر رہا ہے کیا بھو رہی ہے لیکن میں آپ کو ایک سطح بتاتا ہوں اس کے پیچھے میرا ایک دوست ہے جن سے میں نے نویدن کیا کہ آپ یہاں کے اسطحانی سماچار پتر میں میں جو آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں وہ چھاپ دو جن اتمی بولے ہاں میں بھیج بھی دوں گا تو یہ سماچار لگنے والا نہیں ہے راجی بھائی میں نے کیوں نہیں لگے گا بولے اس لئے نہیں لگے گا کیونکہ ہمیں پیٹ نیوز نکالنے کی عادت ہے آپ پیسے دو ہم نیوز نکال لیں گے میں نے کہا یار میں ویل فیر میں کام کر رہا ہوں میں لوگوں تک کچھ ایسی چیز پہنچانا چاہتا ہوں جو کسی کے ثروع ہمارے پاس آئی ڈاکٹر راجی بھائی دیکھشت نے ہمیں دی میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں لیکن میرے ساتھ اس مہمیاں کوئی نہیں میں تھگا سا محسوس کرتا ہوں کئی بار دکھ بھی ہوتا ہے درد بھی ہوتا ہے لیکن کیا ہے ایک دن وہ چلے گئے کبھی ہم بھی چلے جائیں گے لیکن بس ویڈیوز میں ڈھونڈتے رہنا بھائی انہوں نے بھی بہت اچھا پریاس کیا تھا اس سمیں اس سمیں ویڈیوز کو شیئر کیا جائے گا دیش کی سب سے بڑی درگتی اور دیش کی سب سے بڑی بدنیتی یہی رہی ہے کہ جب آدمی سامنے ہو تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی مرنے کے بعد دنیا قدر کرتی ہے خیر میرا کام ہے میں نے سیکھا ہے کہ بھائی میں اپنی چیز کو آگے بڑھاؤ جو سیکھا ہے اس کو آگے بڑھاؤ جس سے ہمارے اپنے موکش کی تیاری ہو یعنی ہم اوپر والے کو یہ شکل دکھا سکیں اپنی کے بھائی ہم اچھا کام کر کے آئے بہتر کام کر کے آئے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چار چیزوں کا کامبینیشن پانچ گرام گلوئی ست آپ چاہیں تو لکھ لیں ویڈیو روک روک کے دیکھ لیں سمجھ لیں پانچ گرام گلوئی ست دس چھوٹی پیپل کے ٹکڑے بیس پلسی کے پتے دس گرام سوٹ اور ڈیڑھ گلاس پانی اس کو گیس پہ چڑھا دیجئے اور الیومینیم کا برتن بلکل یوز نہ کریں اور آدھا گھنٹے کے لیے بلکل مدی آنچ پر بلکل دھیمی آنچ پر آپ اس کو رکھے رہنے دیں اور اس کو کھولنے دیں اس کے اندر کھول آئے گا اور چاہیں تو سواد انسوار آپ اس میں ڈیلے والی مشری ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تھوڑا سا میٹھا بھی لگے گا اور اس کو پینے میں کوئی بچہ چھوٹی عمر کا ہے تو اس کو پریشانی نہیں ہوگی اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بخار ہے اس میں یہ انٹی بائیوٹک کا کام کرے گا اور میں نے اس کو کم سکم جتنے بھی میرے جان پہچان کے لوگ ہیں سب ہی پر یوز کر کے دیکھا اور سب ہی میں پر فیکٹ اس کا مجھے ریزلٹ ملا ہے اور اسی لئے میں بہت کانفیڈنس اور کانفیڈنس کے ساتھ یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی ویکتی کی موت نہیں آئی ہے تو اس کو فالتو تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے ایلوپیتھی کی شرن میں جا کر اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ چاہے تو اس علاج کو کر بھی آرام سے بچ سکتا ہے اور تین دن کے اندر وہ چاہے اگر تین دن تک کوئی بھی آرام نہیں ملتا تو ایسی کنڈیشن میں تین لاکھ سے کم نہیں ہونے والے وہ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ڈھائی لاکھ اس سے کم نہیں ہوں گے تو جب ایسی حیثیتی رہے گی تو آپ سیف جون میں رہیں گے اور اگر اس سے بابجود بھی اگر تین دن بعد ٹھیک نہیں ہوتے تو کوئی بھی بھی آپ ڈاکٹر کو اتنا بتانا چاہتا اور ویسے ضرورت نہیں پڑتی ایک بار ایسا ہوا تھا بچوں کو دیا تھا تو تین دن تک لگا تھا اور میں جب گیا تو میں نے سی بی سی کرا ہے تو اس میں پتا چلا کہ پلیٹ لیٹس بلکل پروپر ہیں کوئی پرولم نہیں تھی اور دو دن نریو ان کا فیور کیور ہو گیا تھا جیسی انٹیوائٹ شروع کیے تھے لیکن یہ کب help لینی ہے تین دن بعد یہ بھی مجھے rarest of rare case میں ضرورت پڑ یعنی جب تین دن سے اوپر یہ چیز ہوتی ہے تو ہی میں اس کو ریکمند کرتا ہوں نہیں تو آپ تین دن تک تو آرام سے اس کو کریں اور یہ میرے ساتھ صرف ایک بار ہوا تھا اور ابھی بھی آج بھی میرے بچوں کو کبھی بھی فیور آتا تو میں یہ چیز ریپیٹ کرتا ہوں تین دن تک یہ چلتا اس کے بعد آرام مل جاتا مجھے ضرور نہیں پڑتی جانے کی لیکن کبھی کبھی اگر کسی case میں ایسا ہو تو آپ ڈاکٹر سے صلاح لینے میں بھی پیچھے نہ آٹیں میں یہ بات بھی آپ کو بولوں گا تو چلیئے آپ کی مرضی ہے اور اس کے لیے میں لنک بھی ڈسکرپشن میں نیچے دے رہا ہوں آپ پلیز اس کو دیکھ لیجیے سمجھ لیجیے اور اس کو شیئر کرنے میں کنجوسی مت کرو نہ تو شیئر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سکھی ہیں پوری دنیا اچھی ہے لیکن میرے آس پاس جب موتیں دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا اس لئے میں یہ ویڈیو بار بار پوست کر رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کی طرف سے اگر یہ میرا آخری ویڈیو ہے بخار کے اوپر میں فیور کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں ڈالنے والا نہ کسی سے کوئی ڈسکس کرنے والا